وائٹالیٹی ٹریننگ میں خوش آمدید اور وائٹالیٹی کا تعرف آئی جائی لائی وائٹالیٹی لوگوں کو صحت مند بنانے میں اور ان کی جانوں کی حفاظت کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تاکہ وہ ایک لمبی زندگی جی سکیں گلوبل وائٹالیٹی نیٹورک انیس ممالک میں 8.9 ملیم سے زائد لوگ وائٹالیٹی کے ممبر ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہے چند ممالک جن میں کینیڈا، یوکے، چائنہ، جپین، یو ایس، یورپ، ساؤتھ ایفریکہ شامل ہیں پاکستان میں پہلی بار آئی جائی لائی وائٹالیٹی کے توسط سے وائٹالیٹی کا آغاز ہوا ہے وائٹالیٹی گروپ کے بارے میں چند حقائق ڈسکوری لائف ساؤتھ ایفریکہ کا سب سے بڑا رسک رائٹر مانا جاتا ہے ڈسکوری لیمٹیڈ جو کہ ساؤتھ ایفریکن بیسٹ ہے اس کا آغاز 1992 میں ہوا ڈسکوری وائٹالیٹی 1997 میں شروع ہوئی 2018 میں وائٹالیٹی سے حاصل کردہ آپریٹنگ پروفٹ 550 میلین ڈالر سے زیادہ ہے ہر ماہ دو لاکھ نئے میمبرز اس پرگرام میں شامل کیے جاتے ہیں ہر ایک منٹ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے تقریباً ہزار ایکٹویٹیز کو ٹراک کیا جاتا ہے اور تقریباً پچاس بائیومیٹرک ویڈنگز کی جاتی ہیں دنیا کے وائٹالیٹی کے چند مشہور برینٹ ایمبیسیڈرز ڈیویڈ بیکم انگلینڈ کے بہت جانے پہچانے اور مشہور فٹ بار کھلا رہی ہیں جوسف ایڈورڈ روڈ جوسف ایڈورڈ روڈ کا نام انٹرنیشنل کرکٹ میں لیا جاتا ہے اور ان کی نمائیہ کارکردگی کی وجہ سے انہیں ایکسیپشنل ٹیم پلیئر اور پاورفل بیٹسمن کہا جاتا ہے انجلی کربر انجلی کربر جرمن پروفیشنل ٹینس پلیئر کے نام سے جانی جاتی ہیں اور ان کی آلہ کارکردگی کی وجہ سے انہیں دنیا کی نمبر ون کھلاڑی کہا جاتا ہے جوس بٹلر انگلینڈ کے مشہور انٹرنیشنل کرکٹر ہے جنہیں دنیا کا بہترین وکٹ کیپر کہا جاتا ہے پاکستان کے وائٹالیٹی کے دو مشہور برینٹ ایمبیسیڈرز کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں انہی میں سے آئی جی آلائی وائٹالیٹی کے دو برینٹ ایمبیسیڈرز ہیں جنہوں نے اپنے کام کی شروعات ایک ٹھیٹر سے کی اور آج پاکستان کے سب سے مشہور ایکٹر اور فٹنلس انتھوزیسٹ کہلائے جاتے ہیں فیس آف آئی جی آلائی وائٹالیٹی جنیت خان اور حریم فاروق وائٹالیٹی کے بارے میں ہمارے کسٹمرز کی رائے راہیل عبد الرحمن ان کے خیال میں آئی جی آلائی وائٹالیٹی ایک ریگولر لائف انشورنس پالیسی سے بلکل مختلف ہے کیونکہ وائٹالیٹی انہیں ہیلتی اور فٹ رہنے پر ریوارڈز فراہم کرتی ہے جس سے نہ صرف ان کی حوصلہ افضائی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں مستقبل کے ساتھ ساتھ حال کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے